اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور الحق کی چدایت پڑھ رہا ہوں فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَوُ كِتَابِيَا جسے اس کا نام آئے عمال اس کے دہنے ہاتھ بھی دیا جائے گا تو وہ تو کہنے لگے گا کہ لو میرا نام آئے عمال پڑھو مجھے تو قابل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّابِيَةِ پس وہ ایک منچاہی زندگی میں ہوگا فِي جَنَّتِ عَالِيَةِ بلند و بالا جنت میں قُطُوفُ هَادَانِيَةِ جس کے میوے جھکے پڑھتے ہوں گے قُلُو أَشْرَبُوْهَنِيًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو سہتا پشتا اپنے ان عمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے ہیں خوش نصیب لوگ جن کو نام آئے عمال دہنے ہاتھ میں ملے گا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جن خوش نصیب لوگوں کو قیامت کے دن ان کے عمال نامیں ان کے دہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ سعادت میں دہ حضرات بہت خوش ہوں گے اور جوش و مسررت میں بے ساختہ ہر ایک سے کہتے پھریں گے کہ میرا نام آئے عمال تو پڑھو اور یہ اس لیے کہ جو گناہ بمقتضاء بشریت ان سے ہو گئے تھے وہ بھی ان کے توبہ کی وجہ سے نام آئے عمال میں مٹا دیے گئے ہیں اور نصر میں مٹا دیے گئے ہیں بلکہ ان کی بجائن نیکیہ لکھ دی گئی ہیں پس یہ سراسر نیکیوں کا نام آئے عمال ایک ایک کو پورے سرور اور سچی خوشی کے ساتھ دکھاتے پھرتے ہیں حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ چپکے سے پردے میں مومن کو اس کا نام آئے عمال دیا جائے گا جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے وہ اسے پڑتا ہوگا اور ہر ایک گناہ پر اس کے ہوش اڑ اڑ جاتے ہوں گے چہرے کے رنگیں فیکی پڑ جاتی ہوگی اتنی میں اس کی نگاہ اپنی نیکیوں پر پڑ جائے گی جب انہیں پڑنے لگے گا تب ذرا چین آئے گا ہوش آواز درست ہوں گے اور چہرہ کھل جائے گا پھر نظر جمع کر پڑے گا تو دیکھے گا کہ اس کی برائی ابھی بھلائیوں سے بدل دی گئی ہیں اور ہر برائی کی جگہ بھلائی لکھی ہوئی ہے اب تو اس کی باچے کھل جائیں گی اور خوشی سے نکل کھڑا ہوگا اور جو بھی ملے گا اس سے کہے گا کہ ذرا میرا نام آئے عمال تو پڑو ذرا میرا نام آئے عمال تو پڑو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنو جنہیں فرشتوں نے ان کے شہادت کے بعد غسل دیا تھا ان کے پوتے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کی برائیاں اس کا نام آئے عمال کے پشت پر لکھی ہوئے ہوں گی جو اس پر ظاہر کی جائے گی اور اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ بتا تو انہیں یہ عمال کیے ہیں وہ اقرار کرے گا کہ ہاں بے شک اللہ تعالی یہ برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ تعالی فرمائے گا دیکھ میں نے تجھے دنیا میں رسوان نہیں کیا نہ فضیحت کی اب یہاں بھی میں تجھے درگزر کرتا ہوں اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں جب یہ اس سے فارغ ہوگا تب اپنا نام آئمان لے کر خوشی خوشی ہر ایک کو دکھاتا فرے گا یہ بس اللہ تعالی ہمیں اپنی بڑی بڑی جنت میں داخل فرمائے اب پڑھ لیجئے تاکہ ہم کو جنت مل جائے اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور اے پیارے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور اے ہمارے پیارے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اے ہمارے پیارے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين